محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل شکستہ ہو تو قرآن کی آیات پڑھو غور سے خالق اکبر کی ان آیات پڑھو اور گھر یہ چاہتے ہو کہ جنت کا سما ہو جائے مل کے سب حجت دوران پہ سلوات پڑھو مزاج مولا کی نفاستوں پر گھرانا گزرے تو خیبر شکن کے ماننے والے ہیں تھکن شکن سلوات پڑھو مزاج مولا کی نفاستوں پر گھرانا گزرے مزاج مولا کی نفاستوں پر گھرانا گزرے مزاج مولا کی نفاستوں پڑھو مزاج مولا کی نفاستوں پڑھو مزاج مولا کی نفاستوں پڑھو تطہیرہ اما بعد فقط کالاللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب ہل مبین وہو عصدق صادقین و جعلناہم آئمتن یهدونا بعمرنا صلاة اپنی اپنی حوائج شریعہ کی برابری کے لیے مل کر با آوازِ بلن صلاوات گرمی کی شدت اور حدت کا بھی مجھے احساس ہے اور سکڑتے ہوئے دامن وقت کا بھی علماء کرام ذاکرین اعظام کی جازت سے چند لمحے آپ کی سوا خراشی کروں گا پہلا جملہ اتنے بڑے پنڈال میں باہری کے اجتماع میں پہلی مرتبہ مجھے آنے کا شرف ہوا ہے پہلا جملہ آپ کی علی شنا سماتوں کی نظر کرنے لگا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے خدا کی حمد و سنا سے ابتدا کر رہا ہوں کے تمام تعریفیں ہیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے جس نے ہمیں تراب سے خلق کرنے کے بعد ابو تراب کی ورائت اتا فرمای ہے میں اس گرمی کی شدت میں میری توقع سے بہتر میری امید سے اچھا سن رہے ہیں آپ میں نے کہا تمام تعریفیں ہیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے جس نے ہمیں تراب سے خلق کرنے کے بعد ابو تراب کی ورائت اتا فرمائی ہے میں لفظوں کو بدل رہا ہوں کے تمام تعریفیں ہیں اس حکیمیں لم یزل ولا یزال کے لیے جس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے بازووں پر بدھے ہوئے امام زامن کو علی کہتے ہیں نوازش مسافر روازی کا شکریہ مالک آپ کو سلامت رکھے نہیں اگر آپ صدرت المنتحا کی بلندیوں پر مجھے سن رہے ہیں توجہ ہے لی تو میں خدا کی حمد و سنا کو ایک نئے انداز میں بیان کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں ہیں اس حکیمِ لم یزل ولا یزال کے لیے جس نے مومن کے دل کو کعبہ بنایا جس نے مومن کے دل کو کعبہ بنایا پھر اس کعبہِ مبدت میں علی کی ولایت کو داخل کر دیا بسم اللہ نتھکان آپ کی اتر رہی ہے میں کہہ رہا ہوں تمام تعریفیں ہیں اس حکیمِ لم یزل ولا یزال کے لیے جس نے مومن کے دل کو کعبہ بنایا پھر اس کعبہِ مبدت میں علی کی ولایت کو داخل کر دیا اللہ جانے کیا ہے مومن کا دل کعبہ میں علی آئے ہیں تین دن کعبہ میں علی آئے ہیں تین دن اور کعبہ کو کبلہ بنا دیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر باب الحوائج نے حاجیوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا من کانا بالام سے بیتن اس بہو کبلہ تن یا علی تیرے کیا کہنے تُو نے کعبہ کو کبلہ بنا دیا یا علی تیرے کیا کہنے تُو نے کعبہ کو کبلہ بنا دیا میں کہہ رہا ہوں اللہ جانے کیا ہے مومن کا دل کہ اس میں تین دن نہیں بلکہ جب سے علی آئے ہیں واپس نہیں گئے اور درند و سلام ہے خدا کے ان مصطفیہ ان مرتضیہ ان مجدبہ بندوں پر توجہ ہے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا ہے جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو ابو ذر بنا دیا ویداد کو دیکھا تو مقداد بنا دیا بے مال کو دیکھا تو بلال بنا دیا مجبور کو دیکھا تو مختار بنا دیا اللہ جانے آپ کین خیالوں میں بیٹھے ہیں کنکر کو چھولیا تو در بنا دیا آشی کو دیکھا تو بھر بنا دیا منکروں کو دیکھا تو فنار کر دیا ہم جیسوں کو دیکھا تو ازادار گئے ہم جیسوں کو دیکھا تو ازادار کر دیا اتنی بڑی تعداد میں ازاداران حسین ابن علی موجود ہے ان کی تھکان کو دور کرنے کے لیے میں ازاداروں کی عظمت میں چار مصرے پڑھ دیتا ہوں کون ہے ازادار بتاؤں آپ کو سننے کا ارادہ ہے نبیوں کی عبادات کا میار بنا ہے نبیوں کی عبادات کا میار بنا ہے کعبہ میں کوئی در سر دیوار بنا ہے اور وہ خاک جو سجاد کے عشقوں سے ہوئی نم اس خاک سے مولا کا ازادار بنا ہے اس خاک سے مولا کا ازادار بنا ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں میری امید سے بہتر میری توقع سے اچھا سن رہے ہیں آپ لیکن زاکرین کی کثیرتہ زادہ آ چکی میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا صرف اتنا کہوں گا کہ ہم نے نہ اپنی مرضی سے علی کو مانا ہے نہ اپنی مرضی سے علی کو جانا ہے جتنا اس نے بتایا ہے محمد نے دکھایا ہے اتنا ہم نے علی کو مانا ہے خدا کی قسم اگر آپ بیدار ہیں تو میں علی کی ولایت کا ایک طرح نہ پڑھنے لگا کون ہے علی علی خطبہ ہے علی خطیب ہے علی خطابت ہے علی صدر ہے علی مصدر ہے علی صدارت ہے علی امن ہے علی امان ہے علی امانت ہے علی کعبہ ہے علی قبلہ ہے علی قیادت ہے علی اسلام ہے علی تسلیم ہے علی سلامت ہے علی قائم ہے علی قیام ہے علی قیامت ہے علی ناصر ہے علی نصیر ہے علی نصرت ہے علی فصیح ہے علی افسہ ہے علی فصاحت ہے علی بلیغ ہے علی ابلغ ہے علی بلاغت ہے علی طیب ہے علی طاہر ہے علی طہارت ہے علی سید ہے علی سردار ہے علی سیادت ہے علی ضرور ہے علی ضروری ہے علی ضرورت ہے علی ضرور ہے علی ضروری ہے علی ضرورت ہے علی شہید ہے علی شاہد ہے علی شہادت ہے علی قیام ہے علی قائم ہے علی قیامت ہے کون علی جو سلب آدم میں آیا تو علم بنا نوہ میں آیا تو حلم بنا موسیٰ میں آیا تو حیبت بنا عیسیٰ میں آیا تو زہد بنا ممبر پہ آیا تو خدبہ بنا کعبہ کا حسین پہ پہنچا تو لہجہ بنا کعبہ میں آیا تو اولہ بنا غدیر کے ممبر پہ آیا تو مولا یہ تحفہ خود علی مولا پہیں امداد دیتے ہیں علی والے علی والوں کو سن کر داد دیتے ہیں انہیں نہ ہم نے اپنی مرضی سے مانا ہے نہ اپنی مرضی سے جانا ہے پڑھنا بہت کچھ چاہتا تھا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں لیکن ان کی ابتدا کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بس اتنا کہوں گا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سرزمین تچھی زاکرگر سرزمین میں کہہ رہا ہوں انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے نہ دشت نہ دریا نہیں عالم میں نگر تھے توحید کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے توحید کے مقبر نہ رسالت کے سفر تھے نہ آنکھ نہ پردہ تھا نہ پردے سے خفی تھا اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا میں کلام مکمل کر کے چھوڑ رہا ہوں ممبر اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا توجہ ہاتھوں میں کلم تھے نہ ہی مکتوب کی آنکھیں ہاتھوں میں کلم تھے نہ ہی مکتوب کی آنکھیں یوسف کا سرافہ تھا نہ یعقوب کی آنکھیں حوب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں جازب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں غمگین کا غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی نہ توکہ اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشاہ تھا یہ دھوک دھنک عالم امکان کہا تھا کچھ آنکھ کے پردے سے نہا تھا نہ آیا تھا خطبہ تھا نہ ممبر تھا نہ چپتی نہ بیان تھا کچھ بھی نہ تھا عالم میں فقط ایک جلی تھا حسنین تھے زہرہ تھی محمد علی سلامت رہیں حسنین کی مام سے راضی ہو مسائب کو صرف ایک جبلہ ہو تفصیلی مسائب علماء اوزہ کریم پڑھیں گے انشاءاللہ بہت پیار تھا حسین کو زینب علیہ سے عجب کو ملاللہ روایت کے ایک لفظ اور انتماس دعا دھوک میں سوئی ہوئی تھی علی کی علی بیٹی حسین ابن علی سے برداشت نہ ہوا صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے کرتے علی کی بیٹی سو گئی حسین ابن علی بارے دکھانا ہوئے دیکھا بہن سو رہی ہے اب آئیں امامت اتار کر اللہ جانے کتنے بہن حسین ابن علی بہن پہ سایا کر کے کھڑے رہے عزدار و بہن کی جب آنکھ کھلینا تو تڑپ کہ حسین کے ہاتھوں کا بوسا لیا حسین کو سینے سے لگایا اور جب تک زندہ رہی جناب فضا سے کہتی تھی امام فضا آپ نے دیکھا حسین مجھ سے کتنا پیان کرتے ہیں میں دھوک میں سوئی ہوئی تھی بھائی نے مجھ پہ سایا کیا عزدار و مسائب کا جملہ کیا ہے کہنا یہ چاہتا ہوں بی بی اگلا جملہ یہ کہتی تھی امام فضا میرا دل یہ کہتا ہے کبھی حسین دھوک میں سوئی اور میں حسین پر سایا کر کے حسین کا یہ احسان اتار دوں عزدار و میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں زندگی میں وہ وقت نہ آیا زندگی میں وہ وقت نہ آیا جب حسین بھوک میں سوئے اور آلیہ حسین پر سایا کرے لیکن جب آئی نہ گیارہ محرم اور حکم دیا گیا کہ کافلے کو ادھر سے گزارو جدھر اب باز کے کٹے ہوئے بازو ہیں جدھر حسین کا زخمی لاشا ہے تو اپنے آگ کو پالان سے گرا کر حسین کے زخمی لاشے کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے بھائیہ حسین آپ کو یاد تو ہوگا نا میں دھوب میں سوئی ہوئی تھی آپ نے مجھ پہ سایا کیا میری پوری زندگی خواہش تھی کہ کبھی آپ بھی دھوب پہ سوتے اور زینب سایا کرتی بھائیہ حسین آج موقع محل بہت اچھا ہے آپ دھوب میں سو رہے ہیں میرا دل کرتا ہے میں آپ پہ سایا کروں لیکن حسین مجھے معاف کرنا اگر میرے سر پہ چادر قائم ہوتی تو ضرور تیرے لاشے پہ سایا کر ایک باند پڑ سے اگران ایک میڈے بھلا سرند کیونک بہت اچھا